صحافت دنیا میں حق اور سچ کی آواز بلند رکھنے کے لیے اے آوائی نیوز نے اپنے چار ساتھیوں کی قیمتی جانوں سے مقدس پیشے کی آبیاری کی ہے مہوسی صحافت کے مقدس پیشے کو سیچنے والے معاشرے کا وہ استعارہ بن جاتے ہیں جن سے جدو جہد اور آگئی کے چراغ جلانے کے ایک نئی عمو اور جذبے بیدار ہوتے ہیں صحافت کو روشن کرنے کے انہی جذبوں میں بھلا اے آر بائی کس طرح وہ شام بھول سکتا ہے جب ادارے کے فیشناس چیف کیمبرمن محمد عریف 18 اکتوبر 2007 کو جمہوریت کی بقا اور عوام کے جمہوری حقوق دلانے کی غرض سے بے نظیر بلکوں کے جمعورز کی کوریج کرتے ہوئے ام کے دشمنوں کے بزدلانہ دھما کا کشی کار ہوئے 21 ستمبر 2012 کے پشاور کی اس سرمہ شام کا تذکرہ کیوں کرنا ہو جس نے ڈی ایس این جی ڈرائیور محمد عامر کی جان لے لی اور اس کے لغاقین سمیت اے آر وائی آج تک اس پر نازہ ہے صحافت کے علم کو روچہ رکھنے میں اے آر وائی بلوچستان سے منسلک عبدالحق بنوش نے اپنے فرائز کی پروہ کیے بغیر 29 ستمبر 2012 کو ان مسلح افراد کے آگے سر نہ جھکایا جو صحافت کو اپنی مرضی سے ہاں پنا چاہتے تھے یہ آر وائی میں صحافتی خدمات کے لیے منزلوں تک پہنچانے اور خبر کو گلے بلزار کرنے والے ڈرائیور گل شیر خان کو یاد رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں 14 اکٹوبر 2013 کو دشت گردوں کے سامنے سر نہ چھپایا اور صحافتی خدمات کو اپنا فیض جانا اور شہید ہو کر صحافت کو مقدس کر گیا